اس وقت جو عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے اندر ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ کون بھارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کبھی بھی کبھی بھی صدر جائے گا انڈیا اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہم کہتے ہیں موڈی سے ہی ہے ہم ہم ہکمڈان نہیں سے ہی ہم تو خود بہت پریشان ہیں میں خود نبی نو بڑوزگار ہوں موڈی جی ہے تو ممکن ہے یہ تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں سیم رکھئے آرام سے تماشا دیکھئے و آپ کو ہاتھ میں رکھئے ایک گجراتی بھائی ہے ان کی جو دشمنی ہے نا وہ بھی اتنی خطرناک ہے یہ مٹھائی کھلا کھلا کر دشمنی اپنی مول لیتے ہیں بھارت امرجنگ بھارت ہے یہ سٹرونگ بھارت ہے ایسا لیڈر ہے دنیا میں ایک مثال بن گئی ہے اس کی کہ موڈی موڈی اور موڈی جی ایک تو موڈی نے ملکوں سبھی پوری دنیا کو بتا ان کے تعلقات باہر ملکوں میں کیسے ہیں اور انہیں ملکوں کیسے چلایا اور دوسری مرتبہ بھی وہ خود جسٹس پہ آئے ہیں اسی طرح انڈیا بھی ہے ان کے پیچھے یو ایس سے ان کے پیچھے بہت کنٹریز ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہی ہیں چاہے جیسے بھی کہہ رہی ہیں وہ ان کے سپورٹ سے آگے پہنچے ہیں خود کچھ نہیں کیا ہم سے بہتر نہیں ہے پاکستان سے انڈیاں بہتر نہیں ہیں پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے مسلمانوں میں جذبہ اور حمد زیادہ ہوتی یہ ہوتا ہے طریقہ اس کو بولتے ہیں پولیٹیشن اس کو بولتے ہیں پولیٹیکس گندی پولیٹیکس موڈی ہی کھیلتے نہیں جیسے کانگریس کھیلتی تھی ہم نے تھوڑا ہاں سکرو ٹائٹ کرا دوائیوں کے لئے ہم نے تھوڑا ہاں سکرو ٹائٹ کرا سپلائز کے لئے اور تھوڑی وہاں سے چیخیں نکلنی شروع ہوئی کہ یا دوائیاں نہیں مل رہی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہ ایک ہفتے کی بیٹنگ ہے یہ ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں پرائیم مینیشٹر موڈی جی کی جمکر تاریب کی جا رہی وہ باتایا جا رہا ہے کہ جس پرکار کی پولیسی پر پرائیم مینیشٹر موڈی جی کام کر رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا ان کو پھر سے پاور میں آنے کے لئے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی آپ سب اس ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیر آئیکن کو دبانا توم کو سب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں ریسپیکٹ ائیسا ہول اگر ہم دیکھیں پاکستانیوں نے رہنے نہیں دی پاکستانیوں نے رہنے بھی دی جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نے کام کرنا ہی ہوتا ہے پیچھے سے بیکڈرونی دیکھ میں پتا چلتے ہیں پاکستان سے بلاؤگ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ نہیں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو پاکستان کو بہت اپر لیول تک لے کے جائیں گے لیکن اوورال آپ کے سامنے ہی ہے اگر آپ بھارت کی بات کرتے ہیں قطر نے باعزت بری کیا ہے وہ بھارت پہن چکے ہیں ان کے جو آفیسرز نے بھارت ماتا کی جوہے کے نارے بھی لگے ہیں قطر کے اندر آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ان کا دب دبا ہے پوری ورلڈ میں اس کے بارے میں کیا کہیں انہوں نے اپنا ڈنکے کی چوٹ پر کام کروایا ہے صحیح بات ہے دیکھیں آپ کو میری بات سنے اب جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں پاکستان میں اتنی کافتار تفریح ہے کچھ بھی مطلب آپ کو صحیح کلیر کٹ نظر ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے اب یہی کوئی بندہ انڈیا کا گائب ہوتا ہے مرکان میں پچھنے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے ایک پائلیٹ ان کا ادھر آیا تھا اوہینندن 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 تو وہ جب ادھر آیا تھا تو وہ سارے مطلب پوری انڈیا میں بات ہو گئی تھی کہ پائلیٹ ادھر آیا ہے اور ان کی پوری مطلب کہ حرکت میں آگے سے سارے لوگ کہ اس کو اپنے واپس لے آنا ہے پاکستان کے ایسے بندہ کوئی جائے گا تو یہ نہیں کریں گا مسئلہ یہ کہ دیکھیں سسٹم سے ہی چل رہا سسٹم سے ہی نہیں چل رہا ابھی کسی بھی کنٹری کے اندر پاکستان زنداباد کا نارہ کیوں نہیں لگ رہا ہے جیسے ان کا قطر کے اندر بھارت ماتا کی چوہے کے نارے لگے ہیں ہمارے پاکستان زنداباد کوئی اسلامی کنٹری بھی کیوں نہیں بولتی ہے ایسا ہم نے کیا کر دیا ہے کیا نہیں کیا یہ پوچھیں بتا دے بھر دیکھیں کرنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن پاکستانیوں نے میں یہ نہیں کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا بہت کچھ کیا ہے لیکن ہر نوبر پر جاگے نا انہوں نے دو نبریر کی ہوئے دو نبریر کی ہیں تو بھائی اگلا بندہ جب پوچھتے ہیں سنہا ہم نے یہ سین ہوا تو اچھا آپ کو ایک فون فیکٹ بیٹھاتی ہوں ترکی کا جو انجین ایفتر انجزی انٹر ارتو کلغازی وہایا تھا کاشیف زمیر سے وہ جو سکیم ہوا تھا تو اب اچھا وہ سکیم یہ ہوا تھا کہ اس نے اس کو بلایا کسی سپانسر شپ کے لئے ٹھیک ہے تو بھائی کلغازی کو ہاں تو بھائی اس کو پیسے نہیں دیئے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بچائے کے ساتھ سکیم ہوا ہے تو اب وہ مطلب اچھا خاص سا ایکٹر آیا ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو پی آؤٹ نہیں کرتے ہیں صحیح طرح سے تو سکیم کیا ہے اب ادھر جا کے وہ کیا بتائے گا کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں تو بس میں یہ کہتے ہوں کہ ہر کوئی اپنے لیول پر بیسٹ پرفارم کرے پاکستان آگے جائے گا انہوں نے انڈین نیوی آفیسرز کو رہا کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگائے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بھارت کے بارے میں کہ اتنا انفلینس پوری ورلڈ میں ان کا بڑھتا جا رہا ہے جب تک ہمارے ملک کے اندر اپنا کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں آئے گی جب تک یہ ایسا چلتا رہے گا آپ دیکھیں نا ایک پچھلی حکومت میں ایک مضبوط لیڈرشپ آئی تھی اس نے اقوام ہوتا تھا اسلام کا نام لیا امریکہ سامل کے اس کے اندر جا کر اس نے مسلمانوں کا نام لیا اسلام کا نام لیا جب تک ہم اسلام سے دور مذہب سے دور رہیں گے تو ہم کیسے اپنا ذاتی فیصلہ کر سکتے ہیں نے بولا ہے کہ ہم نہیں حملہ کر سکتے ہیں اگر بھارت پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ پائٹ بیک کریں گے ظاہر بات ہے امیر غریب کوئی لینے غریب پر کوئی حملہ کرتا ہے چھپ کر کے بیٹھ جاتے چاہے اس کے گھر میں گن پڑی ہو امیر پر کوئی حملہ کرتا ہے اس کے پاس گن نہیں بھی آنا وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے کہ اسے پتہ ہے میری پاور ہے میرے پاس پیچھے بولنے والے ہیں اسی طرح انڈیا بھی ہے ان کے پیچھے یو ایسے ہیں ان کے پیچھے بہت کنٹریز ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہی ہیں چاہے جیسے بھی کر رہی ہیں وہ ان کے سپورٹ سے آگے پہنچے ہیں ظاہر سے بات ہے ہم سے بہتر نہیں ہے وہ نے بولا ہے کہ وہ ہندو ملک ہے ہم اسلامی کنٹریز پر بات نہیں ہو رہی اکانومی پر بات ہو رہی ہے اس وقت وہ پانچوے نمبر پہ پہنچ گئے ہم ٹاپ ففٹی اکانومیز میں سے ایک ہیں وہ پانچوے نمبر پہ اور ہم ٹاپ ففٹی اکانومیز میں سے ایک ہے اگر یو ایسے اسرائیل ان کو اتنا سپورٹ کرتا ہے جو ان کی کنٹریز میں اپنی انڈیسٹریز لگی ہیں کیا وہ انہوں نے آگے لگا کے دیئے ہیں اس وقت وہ لوگ یو ایس کے لیے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ان کی اکانومی آگے بڑھی ہے بلکل خطرہ ہے انہوں نے کرزے نہیں نا لیے ہوئے تو باقی کنٹریز کو پتا ہے کہ ان کی ایک سپورٹ ہے اچھے لوگ ہیں اگر لے بھی لیتے تو ریٹرن کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں دوسرے پروسی ملک ہندوستان کے پرائم نیسٹر کیا سمجھتے کیسا لیڈر ہے دنیا میں ایک مثال بن گئی ہے اس کی کہ مودی مودی اور مودی جی ایک تو مودی نے ملکوں سبھی پوری دنیا کو پتا ان کے تعلقات باہر ملکوں میں کیسے ہیں اور انہیں ملکوں کیسے چلایا اور دوسری مرتبہ بھی وہ خود جسٹس پہ آئے ہیں ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ زبردستی ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے چھیک ہے نا جب آپ کو لوگ منتخب کرتے ہیں نا تو سلک کیا جاتا ہے اور اگر آپ زبردستی آتے ملک پہ تو وہ عذاب بن کے آتا ہے ٹھیک ہے وہ خود سلکٹ ہوئے ہیں آئے ہیں ان کی پبلک میں بھی یونیٹی ہے اور پبلک میں بھی ایڈوکیشن اویرنس ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں ابھی اویرنس آئی ہے تو ہمیں ملک چپ کیا جا رہا ہے اگر آپ آباز اٹھائیں گے تو آپ کو گھر سے غائب ہو جائیں گے ہم کہہ دیں کہ انڈیا کے اندر مسلمان کشمیری وہ بلکل بھی ازاد رہیں گے لیکن ہم اگر اپنے اپر دھیان رکھے تو کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر ازادی نہیں ہے کہ یہاں پر ازادی نہیں ہے اور وہاں پر اگر ازادی نہیں بھی ہے تو وہاں پر مسلمان اتنے زیادہ کیسے اوپر گئے ہیں کیسے بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مسلمان نظر آتے ہیں بلکل ایسا ہی انڈیا میں زیادہ مسلم ہیں اگر آپ ازادی کی بات کرتے ہیں ہم کیسے ازاد ملک ہیں ملکہ آپ کسی بھی جسٹریز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ ملکہ ازاد نہیں ہیں نہیں میرے خالصہ ایسا بلکل نہیں ہے اگر ہم ملکہ ہیٹ سپیچ دیتے ہیں ایک آدھے ان کو لے کے کہ ایک بندے کی بنا پر ہم ججمن شروع کر دے کہ ملکہ وہ ایسے ہیں یہ ایسے بہت سارے انڈینز آتے ہیں پاکستان میں بہت اچھا رکھتا ہے جیسے کہ کرتار پور سے سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں آتی ہے پاکستان اور ایک دوسرے کے کلچر کو میرا خود بہت وش ہے میں انڈیا کو وزٹ کروں مجھے بہت ایکسپلور کروں تو ایسا بلکل نہیں ہے وہاں بھی بہت بڑی تعدادیں مسلم ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سبھی لوگ ایسے ہیں اگر ہم کوئی ایک انسیڈنٹ کو لے کے اور ان پر ججمن شروع کر دے کہ سارا انڈیا ایسا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے تو ہمیں مطلب پوزٹیوٹی پھلانی چاہیے اور ان سے مطلب ایک اچھا ایمپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ ایدھر وزٹ کے لیے آئے اور ہم وہاں ہیں تو ایک اچھا ایمپیکٹ رہے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھا ہے یہاں پر دراصل جو ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ ابھی حالے میں آپ کو پتا ہے کہ جو قطر کے اندر ہمارے آٹھ بھارتی جو پوروے نیوی آفیشر ہیں وہ فسے ہوئے تھے اور جس پرکار کی ڈپلومیسی بھارت نے دیکھائی ہے جس پرکار کا فریشر بہت سارے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی کافی زیادہ فریشر تھا دوائیوں کو لے کر اور بھی کئی سارے چیزیں جن کو لے کر قطر بھارت کے اوپر ڈپینڈ تھا اس کو لے کر جب پریشر جانا شروع ہوا تو قطر کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا اسے ہی ڈپلومیسی کہتے ہیں اور جس پرکار کی ڈپلومیسی پرائی منیشٹر موڈی صاحب نے دیکھائی ہے پوری دنیا کے اندر ان کی تاریف ہو رہی کیونکہ ایک طرف ان کو سجا سنا دی گئی تھی اور وہاں سے لے کر ریہائی تک کا جو پورا کام ہوا ہے اتنا کم سمائی کے اندر وہ واقعی میں کابلے تاریف ہے اور کئی سارے لوگوں کا اس میں یوگدان رہا ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے نیوز میں بھی چل رہا ہے کئی سارے دیسوں کا سیوگ بھی ملا ہے لیکن جو ڈپلومیسی ہوئی ہے وہ واقعی میں کابلے تاریف ہو اور اسی کی چرچہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ کی جا رہی ہے باقی آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کمیٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد